ہیلو دوستو ویلکم بیک ٹو مائی چینل کریزی فر فٹنس آج میں آپ کو کچھ ایسے ایکسرسائزز بتاؤں گا جو آپ کہیں بھی کبھی بھی کر سکتے ہیں جو ایکسرسائزز میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ مینلی آج ٹرائسپس کے اوپر فوکس کرنے کے لئے ہے یعنی ٹرائسپس مسلس کو بلٹ کرنے کے لئے تو جو پہلا ایکسرسائز میں کر رہا ہوں وہ ہے ڈائمنڈ پوشپ یعنی کہ آپ کے ہاتھوں کا جو آکار ہے جو ہاتھ آپ کے ہتھیلی جو آپ نے زمین پر رکھی ہے اس کا آکار ڈائمنڈ کے شیپ کا ہونا چاہیے اور نارمل پوشپس تو نیچے آتے وقت سانس چھوڑیے اوپر آتے وقت سانس لیجئے جتنا ریپیڈیشنز ہو سکتا ہے اتنا کیجئے بٹ میرے حساب سے دس سے بارہ ریپیڈیشن تین سے چار سیٹ تو جو پہلے ایکسرسائز ہم نے کی وہ تو ڈائمنڈ پوشپس یعنی کہ اس کو آپ وام اپ کی طرح بھی لے سکتے ہیں تو ایک طریقہ وام اپ ہو گیا اس کے بعد آپ کو جیسا کی آپ دیکھ رہے ہیں میرے ہاتھ میں ایک ایٹ لے لی ہے میں نے برک یعنی کہ یہ آپ کو کہیں بھی مل جائے گی کسی بھی جگہ آپ کہیں بھی جائے گی بینہ جم کے ہے اگر آپ تو آپ گھر کے باہر کہیں بھی اسے ڈھونڈ سکتے ہیں ایٹ کو تو جو پہلے ایکسرسائز ہم کر رہے ہیں اس میں وہ ہے ٹرائسپس کیک بیک یعنی کہ ایٹ کو آپ کو اپنے ہاتھ میں لینی ہے ہلکا سا آپ نے آپ کو سامنے کی طرف جھکائیے اور ہاتھوں کو پیچھے کی طرف لے جائے یعنی کہ جو آپ کا کوہنی ہے کوہنی کو ایک جگہ پر فکس کر لیجئے اور ہاتھوں کو پیچھے کی طرف دھکا ماریے اب دیکھئے جب آپ ہاتھ کو پیچھے کرتے ہیں تو جتنا ہو سکے اتنا اپنے ٹرائسپس کو سکویز کرنے کوشش کیجئے یہ دیکھئے یہ سکویز ہو گیا اب یہ سٹریچ ہو گئی یہ سکویز ہو گیا یہ سٹریچ ہو گیا تو آپ کو دھیان یہ رکھنا ہے کہ آپ جب ہاتھوں کو پیچھے کر رہے ہیں تو میکسیم سکویز کیجئے اور ہاتھوں کا آنگل جو ہے وہ آپ چاہے تو چینز کر سکتے ہیں 45 دگری یعنی ہلکا سائیڈ میں لے لیجئے ہلکا شولڈر کے بگل میں بھی لے جا کے آپ ٹرائسپس کے ایکسزائز کر سکتے ہیں جو چیز میں نے ابھی جھکے کی سیم چیز اب ہلکا سا سیدھے ہو جائیے اس کے بعد پھر ہاتھوں کو پیچھے کی طرف تھکہ ماریے کوہنی کو ایک جگہ پہ فکس کر لیجئے تاکہ وہ زیادہ ہی لینا اور جب آپ ہاتھ کو پیچھے لے کے جا رہے ہیں تو اپنے ٹرائسپس کو سکویز کیجئے جتنی ریپیٹیشن آپ ایک ہاتھ سے کر رہے ہیں اتنی ہی ریپیٹیشن آپ کو دوسرے ہاتھ سے کرنی ہے یعنی کہ اگر آپ ایک ہاتھ سے کرتے ہیں دس ریپیٹیشن تو دوسرے ہاتھ سے بھی دس ریپیٹیشن کیجئے سٹینڈرڈ ریپیٹیشن رکھئے دس سے بارہ ریپیٹیشن کا اور سٹ رکھئے تین سے چار یعنی کہ ایک سٹ کے اندر دس سے بارہ ریپیٹیشن تین سے چار سٹ اور ہر سٹ کے بیچ میں آپ چاہے تو تیس سیکنڈ سے پیتہالیس سیکنڈ تک کا گعاپ رکھ سکتے ہیں تو یہ تو ہو گیا ٹرائسپس کک بیک اب جو دوسرا ایکسسائز ہم کریں گے اس میں وہ ہے ٹرائسپس ہائپر ایکسٹینشن یعنی کہ آپ کو جو آپ ایٹ لیں گے اسے آپ اپنے سر کے پیچھے لے جائیے اور ایل بو کو پھر سر کے پاس فکس کر کے ایل بو کے اوپر یعنی کہونی کے اوپر کا حصہ اوپر اٹھائیے اور جب اپنے ہاتھوں کو اوپر لے کے جاتے ہیں تو ٹرائسپس کو سکویز کر رہیے یہی آپ کو کرنا ہے پھر سے دس سے بارہ ریپیٹیشن تین سے چار سیٹ ہر سیٹ کے بعد دھیان دیجئے گا تیس سے چالی سیکنڈ کا ریسٹ لے ہی لے اگر آپ تھکے نہیں بھی ہے تو بھی تھوڑا سا ریسٹ لیجئے اوکسینجن جائے گا ٹھیک ہے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو پلیز اپنے فرینڈز اپنے فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے گا تاکہ جب بھی میں کوئی نیا ویڈیو بنا ہوں تو آپ کو نوٹیفکیشن ملے تینکس گائز فور وچنگ ہیو نائس دی